سال سے دشمن جان نہیں چھوڑ رہا دشمن سے نجات ملجا کو وظیفہ بتا دیں بڑا ڈھیٹ قسم کا دشمن ہے بڑا نالائق ہے کہ دشمنی میں اتنی استقامت دوستی میں اتنی استقامت ہو تو ولی بن جائے یا اللہ کی عبادت میں اتنی استقامت ہو تو تو سبحان اللہ ظالمی دشمنی اور عداوت کے اندر اتنی استقامت کر کے بیٹھا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں کتنی خیروں کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوگا تبارہ دشمن کے لئے جو ہے آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ اس کو رسوہ اور زلیل کریں گے اور آپ کو جو ہے ہر طریف حاضر دوگی اللہ کے چار نام ہیں وہ نوٹ کر لیں یا قہارو یا منتقیمو یا مزلو یا ممیتو یہ چار نام ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو ڈھیٹ قسم کا دشمن جو ہے وہ آپ سے باز نہیں آرہا آپ کو سطا رکھا ہے پریشان کر رکھا ہے یہ زبردست وظیفہ ہے بڑا طاقتور جاندار وظیفہ ہے لیکن یاد رکھو دشمن واقعی وہ دشمن ہو اور بلا جواز شریح آپ اس کو دشمن بنا کے نہ بیٹھ جائیں آپ کو حسد اور وہ دعوت ہے اور آپ نے دشمن بنا کے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر الٹا لینے کے دینے نہ پڑھ جائیں یہ الٹا نہ ہو جائے عمل اس لئے واقعی وہ موزی ہے خبیص الفطرت ہے اور تنگ کر رہا ہے جان نہیں چھوڑ رہا اس کے لئے ایسا وظیفہ ہے یہ آپ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ چند دین میں دیکھیں گے دشمنوں کی دوڑے لگ جائیں گی ایسی دوڑے لگ جاتی ہے دشمنوں کی کہ بس پھر ان کو را نہیں ملتی یہ چاروں نام ایسے جاندار ہیں وہ نوٹ کر لیں یہ چاروں اکٹھے پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ کریں گے یا کہارو یا منتقیمو یا مزلو یا ممیتو یہ کو گیا اس طریقے سے تین سو تیرہ دفعہ تین سو تیرہ دفعہ جو فتح کا نمبر ہے تین سو تیرہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرد پر درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر موہ میں کڑوی چیز رکھ کے کالی میرچ وغیرہ چبھالیں موہ کڑوہ ہو جائے ذرا غصے کے ساتھ پڑھیں اس دشمن کا صور کر کے اور یہ فورٹی ون ڈیس کیلئے سے آپ شروع کر لیں ورنہ اکیس دن کے اندر اول تو کام ہو جائے گا تمہارا اور دشمنوں کی دیکھیں جس کو دشمن پہ آپ نظر رکھے بھی اس کے ہوتا کیا ہے لیکن میں نے بار بار کہا رہا ہوں بلا جواز شریح آپ یہ اگر کیا تو پھر آپ اپنے حالات کے خود ذمہ دار ہوں گے یہ ایسی زبردست چیز ہے لیکن جس طرح کے دشمن آپ نے بتایا کہ دھیر دشمن جان چھوڑا عذاب کر رکھی زندگی اور واقع ہوتے ہیں ایسے لیکن انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اللہ آپ کو محفوظ کر دیں گے اس کے لئے ہدایت کی دعا مانگنا چاہتے تو ہدایت کی دعا مانگیں اللہ اس کو ہدایت دے دیں تو پھر یہ کے وظیفے کی یہ جو ہے قہاریت اور جباری اس پر پڑے گی اور دشمن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور رسوہ ہوگا